اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاہ ام آباد محترم ناظرین صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا اَحَبَّ اسْمَائِكُمْ اِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تمہارے ناموں میں سب سے اچھا اور پسند دیدہ نام عبداللہ ورد الرحمن ہے مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ اور عبدالرحمن یہ دو نام اللہ رب العزت کو ہمارے ناموں میں سب سے زیادہ پسند ہیں لہٰذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا زیادہ سے زیادہ یہی نام رکھیں عبداللہ اور عبدالرحمن رکھیں اس کے علاوہ اس حدیث کے حوالے سے دو باتیں مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سب سے پہلے بات یہ ہے یہ دیکھیں والدین کہ یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں ایسا نام رکھیں جس کا معنی جس کا مطلب صحیح ہو قرآن میں بہت سارے نام ہیں انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں صرف سعالہین کے نام ہیں کوئی اچھا نام رکھیں اور جس کا معنی مطلب صحیح ہو قرآن میں بہت سارے نام ہیں ایک بات یہاں دھیان میں رکھیں کہ قرآن میں جو نام ہیں وہ نام رکھیں کوئی لفظ نام کے طور پر نہ رکھیں جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں نام کو چھوڑ کر کوئی لفظی رکھ دیا کوئی الفاظی رکھ دیا جیسے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں منتشا منتشا نام نہیں ہے منتشا نام تھوڑی ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَتُو عِزُّ منتشا جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے وَتُو ذِلُّ منتشا جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے تو منتشا یہاں اس کا مطلب ہوا کہ جس کو تُو چاہتا ہے تو یہ نام تھوڑی ہے یہ تو فعل ہے اور قرآن میں جو نام ہے وہ نام رکھیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کتنے لوگوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے ہیں کبھی نام کا معنی اور مطلب غلط تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر دوسرے نام رکھا اور کبھی اس سے بہتر کوئی نام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں تو آپ نے نام کو بدل کر اس سے بہتر نام رکھ دیا جیسے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جس کا نام تھا آسیہ اور جس کا مطلب ہوتا ہے گنہگار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا اسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پہلے نام تھا برہ جس کے معنی ہوتے نیک خاتون فرما بردار تو لوگ ان کے نام کو لے کر کمنٹ پاس کرنے لگے کہنے لگے یہ تو مطلب ایسا نام ان کا ہے جس میں اپنی پاکی اپنی بڑائی جھلکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اس تفسرے کا علم ہوا کہ ان کے نام کو لے کر لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا زینب تو ایسے بہت سارے نام تھے کہ کچھ ناموں کے مطلب اور معنی غلط تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل دیا یا کچھ نام تھے تو اللہ کے نبی نے ان ناموں کو بدل کر اس سے بہتر نام رکھ دیا یہ پہلے بات ہے دوسری بات یاد رکھیں کہ نام کا انسان کی شخصیت پر پرسنالٹی پر بڑا اثر ہوتا ہے نام کا معنی اگر منفی ہے کوئی منفی معنی ہوتا ہے نام کا مطلب اگر کوئی غلط ہے تو انسان کی شخصیت پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے حضرت سعید بن مسیب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام حضن تھا ان کے دادا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حضن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہارا نام حضن نہیں ہے تمہارا نام سہل ہے کیونکہ حضن کے معنی ہوتے ہیں سخت زمین اور سہل کے معنی ہوتے ہیں نرم زمین لیکن ان کے دادا نے جن کا نام حضن تھا انہوں نے اپنے نام کو بدلنے سے انکار کر دیا کہا میں اپنے نام کو نہیں بدلوں گا کیوں اس لئے کہ میرے دادا نے میرے باپ دادا نے میرا نام حضن رکھا ہے لہٰذا میں اپنے نام کو نہیں بدلوں گا لہٰذا انہوں نے اپنے نام کو نہیں بدلا حضرت سعید بن مسیب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا اور آج تک چونکہ ان کے ناموں کا اثر میرے خاندان میں رہا اور آج تک میرے خاندان میں سختی رہی تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھیں جس کا معنی صحیح ہو جس کا مطلب صحیح ہو نام رکھنے سے پہلے آپ کسی عالم سے رابطہ کریں اور کسی جانکار سے رابطہ کر لیں کوئی ایسا نام اگر آپ کے ذہن میں بھی ہو تو اس سے پوچھ لیں کہ اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہی کوئی غلط مطلب تو نہیں ہے قرآن میں بہت سارے نام ہیں انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں تابعین کے نام ہیں صلیف صالحین کے نام ہیں کوئی اچھا نام رکھیں ایسا کوئی نام نہ رکھیں جس میں شرط اور کفر کی بو آتی ہوں یہ ایک حدیث کے حوالے سے ایک بات تھی جو آپ کے سامنے میں نے سمجھا کے رکھ دیا جائے اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو جو ہے دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن